اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی دوست نے سوال کیا تھا سائی محبوب پیر ہمیں بتائیں قصیدہ غوثیہ شریف کی کیا فضیلت ہے کیا مرتبہ ہے کیا مقام ہے اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی بتا دیں اللہ اس میرے دوست کو مزید روحانی دراجات عطا فرمائے اور حضور سیدی غوث ساکلین میرے شیخ عبدالقاضر جیلانی گیلانی الحسنی والحسینی رحمت اللہ تعالی کا فیض قادری عطا فرمائے میرے دوستو بہت اچھی بات ہے اگر کسی بارے میں پتا نہ چلے تو سوال کر لیا کریں یہ تو اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ جس چیز کے بارے میں علم نہ ہو تو اہل معرفت لوگوں سے پوچھ لیا کرو یہاں سے اہل علم سے مراد اہل معرفت لوگ ہیں جن کو خدا کا عرفان حاصل ہو چکا ہو تو قصیدہ غوثیہ کے بارے میں میں نے بیشتر اس کے بارے میں میں نے بیان پہلے بھی کر چکا ہوں اور اس کی فضیلت عظمت بتا چکا ہوں لیکن اس بارے انشاء اللہ تعالی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قصیدہ غوثیہ مبارک جو ہے یہ ایسا قصیدہ ہے جو حضور پرنور سیدنا عبدالقادر جیلانی گیلانی نے مقام وجد مقام حال میں جو گفتگو فرمائی اس کو قصیدہ غوثیہ کہا جاتا ہے یہ میرے دوستو بات سننے کہ اللہ تعالی قرآن مجید و فرقان حمید میں رشاد فرماتے ہیں قرآن میں آیا ہے کہ اللہ انبیاء پر وہی نازل فرماتا ہے اور اولیاء پر الہام نازل ہوتا ہے جیسا کہ حضرت مریم اولیاء ہے انبیاء نہیں ہے لیکن ان کی طرف وہی نازل ہوئی ہے چلو وہ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہے حضرت عمران کی بیٹی ہے اس وجہ سے بھی کہا جا سکتے ہیں ان پر وہی نازل ہو گئی تو کوئی بات نہیں وہ اللہ کی ولیاء ہے لیکن ہم اس کو الہام کہیں گے کیونکہ خاصہ وہی کا نبیوں کے ساتھ ہے اور میرے اور آپ کے پاک پیغمبر جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اللہ تعالی وحی ہی نازل فرماتا رہا اس سے پہلے الہام بھی کیا اللہ تعالی نے یہ تو اللہ کی شان ہے کہیں اللہ نے سورہ ناحل میں یہ بھی فرمایا ہے ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وہی نازل کی تو اللہ اس کی طرف بھی وہی نازل کر سکتا ہے یہ تو اللہ کی شان ہے وہ وہی کی کیا قسم ہے کیا نزول ہے یہ تو اللہ تعالی کوئی ذات کو پتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد الہام الہام کہتے ہیں کہ وہی کی ایک قسم ہے الہام یعنی اللہ تعالی خداوندے خبیر و علیم پروردگار بندہ مومن بندہ ولی کامل اپنے خاص بندے کے دل میں اللہ الہام ڈالتا ہے بات ڈال دیتا ہے اس کو الہام کہا جاتا ہے القا کہا جاتا ہے اور یہ بالکل قرآن و حدیث سے ثابت ہے حضرت علی شہر خدا علیہ السلام جو منبع علم والحلم والحکم ہیں جن کو اللہ تعالی کے نبی نے فرمایا کہ علم حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ انا مدینہ دلعلم و علی جنبابوہا تو ان کے پاس یہ علم سارا جتنا حضرت علی بیان کیا کرتے تھے یہ الہامی علم تھا اللہ تعالی کی طرف سے مولا کائنات حضرت علی نے بے شمار بار یہ بات فرمائی ہے کہ میں جتنے یہ علوم بیان کرتا ہوں یہ اللہ میرے دل پر الہام کرتا ہے الکا کرتا ہے اسی سے یہ الہام بارہ اماموں میں اور اسی الہام کا سلسلہ اولیہ اللہ کے سینوں تک آیا یعنی اللہ آج بھی اپنے بندوں سے بات کرتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کیسے بات کر سکتا ہے تو یہ اللہ کی شان ہے کیونکہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ کہتا ہے یا اللہ اللہ ستر بار فرماتا ہے لبائی کجاب دی تو یہ اللہ کی بات ہی ہے یہ اللہ بندے سے بات ہی کر رہا ہے وہ کہا اللہ اکیلہ اللہ یہ نہیں کہتا لبائی کجاب دی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے بندے مانگ کیا مانگنا ہے جو مانگے گا میں تجھے دوں گا یہ اللہ تعالی بندے سے ہم کلامی کرتا ہے اور ایک اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے جہاں پر میرے بندے میرا ذکر کرتے ہیں میں بھی ہم مجلس بن جاتا ہوں یہ اللہ تعالی کی حد سے کچھ سی ہے اللہ تعالی کی ذات بھی بندے کے ساتھ ہم مجلس بن جاتی ہے اس کی شان کے مطابق اس کی شان کے لائق اس کی قدرت کے جو شانش جان ہے اللہ رب العالمین ایسے ہی اپنے بندے سے ہم کلام بھی ہوتا ہے اور بہت سارے صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے اولیاء اللہ سے بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالی ان اپنے بندوں سے ہم کلام روحانی باطنی الکائی الہامی طور پر اللہ اپنے بندوں سے آج بھی بات کرتا ہے اور اسی طرح نحج البلاغہ جتنی حضرت علی علیہ السلام نے کتاب مبارک لکھی ہے یہ ساری الہامی کتاب ہے یہ ایسا الہام ہے کہ آپ پڑھیں گے تو آپ احران ہو جائیں گے کہ آپ نے کیسے زمین و آسمان کے فاصلے بیان کیے زمین اور سورج کے درمیان کتنے فاصلے ہیں اور زمین اور سورج سے چاند زمین سے کتنے دور ہیں یہاں تک کہ آپ نے جناب نے کوفہ کے سہرہ میں بیٹھ کر آپ نے کچونٹی پر خطبے دیئے اور بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ آپ کے پاس اتنا علم کہاں سے آیا تو کیوں نہ ہو وہ خود فرماتے ہیں میں نے یہ علم رسول خدا صلو علیہ وسلم سے لیا ہے میرے نبی نے مجھے علم ایسی عطا فرمایا ہے کہ جیسے چڑیا اپنے بچے کے موں میں دانہ ڈالتی ہے تو اسی مثال دے کر فرمایا رسول خدا نے میں علی کے دل میں ایسے ہی اپنا علم مصطفیٰ علم لادنی علم معرفت علم غیب علم دوجہان عطا فرما دیگا رسول خدا صلو علیہ وسلم نے وہی علم جب بندے پر وارد ہو جاتا ہے تو بندہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بولتا ہے اللہ تعالیٰ کے عمر سے بولتا ہے یہ ویسے بھی حدیث بخاری کی ہے جو بندہ اللہ کا قرب پا لیتا ہے اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے اب اللہ جس کی زبان بن جائے وہ شانحال اس کا کیا ہوگا یعنی وہ لوگ جو خدا کے قرب وصل کے جام پیتے ہوں اللہ تعالیٰ کی شراب تہورہ اللہ تعالیٰ کی وحدت کی شراب میں گم ہوں اللہ تعالیٰ کے اسم اللہ ذات کی وہ رنگ میں رنگیں ہوں اور پھر جب ان پر اللہ کا سبغات اللہ والا خوبصورت رنگ اللہ کا چاڑ جاتا ہے تو وہ بندے پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بولی بولتے ہیں کہ جس بولی کو عام لوگ سمجھ نہیں سکتے عام لوگوں کے عقل سے وہ بات وہ نکل جاتی ہے کہ وہ یہ باتیں نہیں سمجھ سکتے جیسا کہ ایک حدیث شریف میں بھی آتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور مقامحال میں بیٹھے تھے وجد میں بیٹھے تھے قدموں کی آر سنی فرمایا کون آنکھیں بند تھی فرمایا کون کہا آئیشہ فرمایا کون آئیشہ یہ یا رسول اللہ اب حضور کے وجد کی یہ کفیت تھی کون آئیشہ یا رسول اللہ ابو بکر کی بیٹی فرمایا کون ابو بکر تو عرص کرتی ہیں محمد کے دوست ساتھی رسول اللہ کے غلام محمد کے دوست فرمایا کون محمد یہاں تک کہ یہ حالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مقام وجد میں مقام فنائیت اور بقائیت میں جا کر جب وہ فناف اللہ اور بقاب اللہ کی منزل پر رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے اور اسی طرح مولا کائنات جب اس منزل پر جاتے تھے تو فرمایا کرتے تھے یعنی ان پر جب الہا مولکہ کی وہ تار اللہ تعالی سے جڑتی تھی فرمایا کرتے تھے سلونی مجھ سے سوال کرو ممبر پر بیٹھ کر ستر بار فرمایا کرتے تھے سلونی مجھ سے جو سوال کرنا ہے کرو علی اس کا جواب دیں گے اللہ اکبر اور اسی طرح جناب غوث پاک سید عبدالقادر جلانی رحمت اللہ لے پر یہی کیفیت وارد ہوئی تو جناب غوث پاک نے اس قصیدہ غوثیہ مبارک کو کہا میرے دوستو قصیدہ غوثیہ آپ کو بزار سے مل جائے گا قصیدہ غوثیہ مخزان الاسرار و سلطان الاؤراد یہ کتاب جو میرے دادا مرشد نے لکھی ہے فقر نور محمد سروری قادری رحمت المخزان الاسرار و سلطان الاؤراد اس کتاب مخزان الاسرار میں یہ قصیدہ غوثیہ موجود ہے آپ یہ کتاب سے بھی لے سکتے ہیں بزار سے بھی مل سکتے ہیں قصیدہ غوثیہ غوثیہ عاظم نے مقام وجد میں آکر کہا ہے یعنی مقام وجد میں آکر جب آپ پر اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت وصیبغات اللہ کا رنگ چڑھا تو غوثیہ پاک پکار اٹھے سکان الحب کا ساتل وصالی فاکلتل خمراتی نحوی تعالی میں نے اپنی شرابیں ماری فسے کہا میری طرف دوڑتی ہوئی آ پس وہ دوڑتی ہوئی میرے پاس آگئی ایسے ہی جناب غوثیہ پاک نے اس قصیدہ مبارک کے جو ستائی شیر ہے لوگوں نے انتی کی ہے لیکن یہ ٹوٹل ستائی شیر ہے اور غوثیہ پاک رحمت اللہ علیہ نے صرف زندگی میں کچھ قصیدے بولے ہیں ایک قصیدہ غوثیہ ہے ایک قصیدہ روحی ہے ایک قصیدہ بازِ اشحب ہے یہ قصیدہ اس کے علاوہ آپ نے کوئی زندگی میں وہ جو لوگ کہتے ہیں گنیا تو طالبین کتاب لکھی ہے یہ ہرگز غوثیہ پاک نے کتاب نہیں لکھی ہے دادا مرشن فقی نور محمد صاحب نے عرفان میں لکھا کہ غوثیہ پاک نے کوئی تصنیف نہیں کی بہت لوگوں نے یہی کہا کہ غوثیہ پاک نے کتاب کوئی نہیں لکھی یہ بغداد کا کوئی شاہ عبدالقادر بندہ تھا اس نے لکھی تھی تو اس سے وہ عبدالقادر جلانی بن گیا تو وہ کتاب غوثیہ پاک رحمت اللہ علیہ کے انہوں نے کھاتے لکھ دی غوثیہ پاک رحمت اللہ علیہ نے اللہ کے سوالیے کاملے صرف زندگی میں وجد میں قصیدہ سکان الحب کا ساتل وسالی میرے دوستوں میرے بھائیوں یہ قصیدہ ساتوہ مشتل نحوی فی کو اسین فاہمت بسکرات بین الموالی پس وہ پیالوں کے اندر شراب آئی میں اپنے دوستوں کے اندر مست ہو گیا یعنی وہ شراب تہورہ تو یہ قصیدہ غوثیہ آپ حضرت نے یہ اس کا ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے اور صوفیہ لکھتے ہیں سلطان باہو لکھتے ہیں فقر نور محمد صروری قادری لکھتے ہیں حضرت فقیر عبد الحمید میرے پیشوا لکھتے ہیں دیگر صوفیہ نے لکھا قصیدہ غوثیہ میں جو مراتب غوثیہ پاک نے اپنے بیان کیے ہیں جو بندہ صدق دل کے ساتھ اپنے مرشد کی اجازت کے ساتھ قصیدہ غوثیہ نوچندی جمعیرات کو مغرب کی نماز کے بعد دو نفل ادا کر کے غوثیہ پاک کا ختم دلا کر شروع کرتا ہے قصیدہ غوثیہ کے مراتب سارے اس بندے کو ملنے لگ جاتے ہیں جتنے مرتبے اس قصیدے میں ہیں اللہ تعالیٰ ان سے اس کو فیض عطا فرما دیتا ہے یہ لازمی یہ تو کوئی ولی اللہ بانہی نہیں سکتا جب تک قصیدہ غوثیہ نہ پڑے اور کسی ولی سے اس کی شان اور عظمت کے بارے میں آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اس کی شان اور عظمت کیا ہے قصیدہ غوثیہ بہت جلد بندے کو اللہ کا قرب دینے والا اللہ کا وصل دینے والا شراب تہورہ کا جام پلانے والا قصیدہ غوثیہ ہے میرے دوستوں جن لوگوں کو زیارتیں نہ ہوتی ہوں جن لوگوں کا دل زندہ نہ ہوتا ہو جن لوگوں کو غوث اپاک رحمت اللہ کی کچہری نہ ملتی ہو جن لوگوں کو اللہ کا قرب وصل اور رسول اللہ کی مجلس نہ ملتی ہو حضرت سلطان بہو حضرت فقیر نور محمد نے فرمایا قصیدہ غوثیہ شریف پڑے اور میرے شیخ فقیر عبدالحمیصہ فرماتے آخری زندگی کے وقت تک میں قصیدہ غوثیہ پڑھتا رہا اور اس کے فجوز و برکات حاصل کرتا رہا میرے بھائیوں قصیدہ غوثیہ نچندی جمعیرات کو آپ شروع کرے اور دو نفل پڑھ کر مغرب کے بعد پھر غوثیہ پا کا ختم دلا کر قصیدہ غوثیہ کو تین بار نزانہ پڑے پھر دیکھیں اس کے کمالات کیا ہیں اس کے عجیب و غریب مشہدات کیا ہیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو اس مراتب کو تعاف فرمائے گا جو اس قصیدے میں میرے حضرت نے لکھے ہوئے ہیں تو میرے دوستوں قصیدہ غوثیہ اللہ تک پہنچانے کا غوثیہ پاک رامت اللہ اللہ کا وہ وجد کی حالت میں لکھا ہوا کلام ہیں جو بندے کو شارٹ کٹ اللہ تعالیٰ تک پہنچا سکتا ہے آج سے قصیدہ غوثیہ کو اپنا وظیفہ بنائیں قصیدہ غوثیہ سروری قادری طریقے کا سب سے خاص وظیفہ ہے تو لازمی اس کو پڑھیں جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ لازمی اس کی برکات کو حاصل کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قصیدہ غوثیہ کی فضیلت اور مقام عطا فرمائے اور اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاب المبین